اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ترہتر فرقوں میں سے بہتر جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا صغرط بنائی کجیب اتفاق ہوا میرے ساتھ لاؤس ویک ہمیں ایک جگہ پہ بلایا گیا دعوت پہ چائے کے لیے اور ہمارا عذر استقبال کیا گیا جیسے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اسلام علیکم اسلامی ورلڈ آرڈر کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ عمر سمی خان is here and along with me is عویس نصیر کیونکہ لیسا میں نے آپ کو لازمی بتایا تھا کہ ہم لوگ ویکلی سیشنز کر رہے ہوں گے جس میں ہم لوگ بہت سارے قویسٹنز جو کہ ایک ناکس ذہن میں آتے ہیں about our existence about اسلام about نظام سو آج ہم اگین یہ سیشن کر رہے ہیں اور اس میں کچھ قویسٹنز ہمیں اپنے people who are subscribers on youtube ان کی طرف سے آئے ہیں کچھ ہمارے relatives کے دو سے بھاب کے question ہیں so i'm gonna start my first question تو ہمارے ساتھ عویس نصیر موجود ہیں اور آج میں start کروں گا ایک بڑے اہم سوال سے اور اس کا جواب ہم لینے کی کوشش کریں گے عویس سے based on what isلام has to say on it so ویس بنا ایک عجیب اتفاق ہوا میرے ساتھ last week ہمیں ایک جگہ پہ بلایا گیا دعوت پہ چائے کے لیے اور ہمارا ادھر استقبال کیا گیا جیسے وچھری کونچ کتارہ بڑا استقبال ہو اور ہمیں چائے جب آفر کی سو چائے کے دوران انہوں نے ہم سے پوچھا کہ who are you تو جو ہر بندہ جواب دیتے ہیں میں نے اپنا نام ہوتا ہے مخاطب کرنے کے لیے ان کو ساتھ ہی پھر انہوں نے کہا کہ what else تو میں نے ان سے کہا جیسے ہیں I am a muslim تو پھر ان کی مجھے body language سے feel ہوا کہ they want to ask more and that was enough I believe یہ کہہ دینا کہ I am a muslim لیکن وہ پھر انہوں نے کچھ اور 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 میں بہت کچھ پوچھنا چاہا تو میں لا جواب ہو گیا تو آج ہم جواب لیتے ہیں اس اور کا O.S. نصیر سے اور مجھے O.S. نصیر سے یہ بتائیے کہ کیا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم مسلم ہیں اس سے زیادہ بھڑ کے ہمیں کچھ اور بتانا چاہیے اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو عمر بہت شکریہ آپ کا اگین اینا در سیشن کے لیے بڑی اچھی آپ نے بات کیا کہ ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اصل میں اللہ نے ہمارے لیے جو نام چنا ہے وہ مسلمان ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ سورة الحج کی یہ آیت نمبر 78 ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس کتاب قرآن میں بھی اور اس سے پہلے بھی یعنی ہر امت جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے نبی کی پیروی کرنے والی ہوتی تھی اس کی اطاعت کرنے والے ہوتی تھی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے والی ہوتی تھی چاہے وہ آخری امت نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو یا اس سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی جو بھی پہلے انبیاء ہیں ان کی امتیں تھی ان کا نام بھی اللہ نے مسلمان جوز کیا تھا کہ ہوا سماکم المسلمین کہ اللہ نے تم لوگوں کا نام مسلمان جوز کیا ہے اب یہ بڑا انفرچولیٹ ہے کہ ہم مارے لیے یہ کافی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو آپ یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ آپ اپنا فرقہ نہیں بتائیں گے کہ آپ دیوبندی ہیں سنی ہیں بریلوی ہیں شیعہ ہیں اہل حدیث ہیں وہابی ہیں پتہ نہیں کیا کیا نام چل رہے ہیں مجھے تو سارے آتے بھی نہیں ہیں تو یہ بڑا انفرچولیٹ ہے اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے صحابہ کو خبردار کر دیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ ابو داود کی حدیث نمبر 4597 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے اور یہ عمد ترہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے پہلے کی جو عمدتیں تھیں وہ سیونٹی ٹو فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوئیں اور یہ والی عمد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد سیونٹی ٹھری سیکٹس میں سیونٹی ٹھری فرقوں میں سیونٹی ٹھری سیکٹیرین ڈیوینز میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلی بات بتائی وہ بڑی پریشان کن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ترہتر فرقوں میں سے بہتر جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی الجماعہ ہے یعنی کہ جو کتاب جو فرقہ تو نہیں کہنا چاہیے جو لوگ پوری عمد میں سے جو لوگ کسی بھی نسل سے کسی بھی رنگ سے کسی بھی علاقے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں چاہے ان کے والدین علاقہ کسی بھی خاص فرقے کو ماننے والا ہو کسی بھی گھر میں وہ پیدا ہوئے ہوں وہ الجماعہ کے ساتھ جڑے رہیں گے تو وہ یقینا جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گے یعنی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوا پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو چنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کی وہی وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اس کے علاوہ جس نے خود کو کسی بھی اور سیکٹ سے کسی بھی اور دیوین سے جماعت سے اسوسیئٹ کیا اس کے لیے بڑا مشکل ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہم سب اس جماعت میں شامل نہ ہو جائیں ان بہتر جماعتوں میں سے نہ ہو جائیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے لہٰذا ہمارے لیے جو اللہ نے نام چنا ہے ہوا سماق المسلمین ہمارے لیے یہی کافی ہونا چاہیے کسی بھی اور فرق جماعت سے خود کو اسوسیئٹ نہ کریں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اپنے آپ کو سنت کے پیروکار ضرور کہلوائیں ایک بہت بڑا ایک فتنے کی صورت کریئٹ ہو چکی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ہی اماموں کا سلسلہ چلایا ہوا ہے دین اپنا ہی بنایا ہوا ہے اور حادیث سے چیزیں لینے کے بجائے اپنے سو کالڈ اماموں کے اقوال اور پتہ نہیں کیا کیا لیتے رہتے ہیں ان سے ضرور خود کو اسوسیئٹ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے ضرور اسوسیئٹ کریں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا پسند کریں یہی سب سے بہتر ہے اور یقینا یہی وہ رستہ ہے جس سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے نجات دے گا اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے اور فرقہ پرستی سے نجات دتا فرم اور میری بلکہ جو بھی یہ لوگ اس وقت یہ ویڈیو دیکھیں تو میری ان سے ریکویس ہے کہ اگر ہم صرف یہ چیز امپلیمنٹ کر دیں ویسٹارٹ کالنگ آورسلف مسلم سو اس میں سب سے جو پہلی چیز ایلیمنیٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہم سٹاپ تھنکنگ لوگ آباؤ اینیون سو ایک ہم ایک اگلیٹیڈین اپروچ سیٹ کر دیں گے ویسٹارٹ پیٹنگ ایوریون ایکولی کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا کہ آپ بہت ساری فیلز میں جوپ کے لیے جاتے ہیں یا کسی اچھے نیک کام کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو اس پر تولہ جاتا ہے سو اگین ایک ریکویس کہ ایک ہم سٹارٹ پیٹنگ ایوریون ایکولی موید بہنیگ بچ گرگرد بچ گرد موسیقی